بلدی کلام لیلا میٹان میں ہزاروں کی تعداد میں کسان پہنچ چکے ہیں اور آپ یہاں سے نظارہ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف ہزاروں کی تعداد میں کسانی کسان نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر آج مہاپنچائم دونے باڑی دن قالی ہے اور اس طریقے سے کیا اوان کرتے ہیں کسان کیا کیا سمسیاں ہیں ان کسانوں کی بانچیت کرتے ہیں کسانوں سے کیا آخر ان کی کیا مانگے ہیں اور کیا ڈیمانڈ ہے چچا کیا نام ہے اور کہاں سے آئے ہیں ہم جیور سے آئیں جیور سے جو قریم کام سے لاتی لے کے لاتی لے کے لئے بڑے بودھے کو کام ہے ہاتھ پہ رہے جو ٹھیک ہے جو اچھا سات کام ہمارے گھر سے گھر بے گھر پیدا کر دیئے ائرپورٹ کے معاملی ہوئے کہ جو دو ہزار تیرے میں انہوں نے مابجے کی کئی سرکل ریٹ کے عادت پر چار گھر مابجے کی بجائی انہوں نے دو گھر پر یہ ہوئی اور اب پرستابل گاں کھیتو لے لیے کھیتو لے لیے ہمارے گھرن کو نمبر آگو تو گھرن کو نمبر آگو تو گھرن کے نمبر میں ایک بات بتاؤ ہم پہ کسان ہے چا کوئی مسدور ہے جہاں پہ پچاس گھجے یا سو گھجے یا پانسا گھجے تو واقعی تمہیں آدھی کیوں کر لے ہو پوری تو پوری جائے جو سکے تو پوری جائے جو ہے واقعی آدھی کیوں کر رہے ہو تم جو ہے انہوں نے دو جارہ تیرے میں ساڑھے پانس لاکھ روپے انہوں نے ساڑھے پانس لاکھ روپے انہوں نے دو جارہ تیرے میں کریں تو ساڑھے پانس رہے جانگے انہوں نے دو جارہ تیرے میں ساڑھے پانس رہے جانگے انہوں نے دو جارہ تیرے رہتے آج تو چوبیس لگ گئی اور اب پیلوٹ انہوں نے پہلے سرن میں پچاس میٹر کو پیلوٹ دیو سرکار تو آپ لوگوں سے بات کر رہی ہے سرکار ہم نے بات چیت نہ کر رہی سرکار تو جو جبرجستی کو کر رہی ہے سرکار ہے تو آپ کا پتونیوں لگے گی ہم نے دلی نہ جاندے رہے دلی تمہارے بابا کیا دلی جو ہے دلی سے پبلک کی ہے روک رہے آج گاڑین چاہیں بس میں تو اتر کے گاڑین چاہیں جو جو جب گام میں جاؤں تو تمہیں جب پتون لگے گی تو تمہارے دنڈا ٹھونک رہے ہیں ڈنڈا ٹھونک رہے ہیں ہمارے ہاتھ پہ دیوئے ہیں جب تمہیں ہمارے نہ مانے تو ہم تمہیں کام آئے کام مانیں گے ہم نہ مانیں گے دوہزار چوبیس کا چناؤ ہے چناؤ چناؤ میں ہم ان کو بہشکار کریں گے سات گام پہلے اور چار گام اب اور گیارہ گام اور ہیں اتنے گام میں ان کو بہشکار کریں گے سب سرکار تو آپ ہی لوگوں نے بنائی تھی سرکار کا سرکار ہے اور جب ہمیں ہیانا آن دے رہے ہیں تو ہماری کائی سرکار ہے آپ کا گیا نام میں ہنس راج گالا رہوں پردیس مہامنٹری بھارتی کسان یونین ٹکیٹ میں ہم مدھے پردیس سے آئے ہوئے یہاں ہزاروں کسان آئے ہوئے مدھے پردیس سے ہمارا سب کا یہاں جو لاکھوں کسان جوٹا ہوا سنکت مورچہ کے آوان پہ سب کی مانگیں یہ ہی ہے کہ سرکار کو ایم ایس پی قانون لاغو کرنا چاہیے موڈی جی نے سب سے پہلا وادہ چھاتی تھوک کے یہ ہی کیا تھا کہ بھائیہ میری سرکار بنتے ہوئی پہلی میٹنگ میں پچاس دن کے اندر کرجہ ماپ کیا جائے گا ایک روپے بھی کسانوں کا کرجہ اس تک ماپ نہیں کیا گیا دوسری گیرنٹی تھی سوامی ناثن آئیوک کی ساری رپورٹیں سرکار بنتے ہی لاغو کی جائے گیا دس سال ہوگا ہے موڈی جی کو بیٹھے ہوئے آج تک کوئی بھی یوجنا سوامی ناثن آئیوک کا ایک پوائنٹ بھی انہوں نے دورایا نہیں سرکار تو کچھ فصلوں پر ایم ایس پی دینے کے لیے کہہ رہی ہے سرکار کچھ سے کیا مطلب ہے بھائیہ کسان تو نانا پرکار کی کھیتی کر رہا ہے اور کسان سارا کرج میں ڈوبا ہوا چاہے گہوں کا کسان ہو چاہے سویبین کا چاہے مکہ کا چاہے آرہر کا چاہے جوار کا سر ہر فصلوں کا کسان کرج میں ڈوبا ہوا ہے تو ایک اور دو سے کیا مطلب ہے آج آج کس کس چیز کو لے کے آج یہ مہا پنچائت مہا پنچائت ہو رہی ایم ایس پی کو لے کے پلس کسانوں کو جو آتنگوادی یا دیش دروہی گھوشت کرنے کی جو سرکار نے ایک پرمپرا بنا لی ہے کوئی بھی کچھ بھی کہہ کے کھڑا ہو گیا کوئی جیپ چڑھا رہی ہے کسانوں پر کوئی کچھ کر رہا تھے یہ سب بند ہونی چاہیے پورا ہندوستان کا کسان ایک ہے پورا ہندوستان کا کسان ایک ہے میں مدی پردیس سے آیا ہوا اب جیسے موڈی جی کا ٹی بی پر ایڈورٹ آئی چلتا ہے کی موڈی کی گیرنٹی پوری ہونے کی گیرنٹی مدی پردیس میں بیدان سوا چرا ہوا اس کے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی نے بادہ کیا ہوا تھا دھان کا اکتیس سو روپے سمرتن مول دیں گے اور گیہوں کا ستائیس سو روپے سمرتن مول دیں گے ابھی انہوں نے ایک سو پچیس روپے کیا ہے صرف چوبیس سو روپے کیا ہے تین سو روپے یا موڈی جی کے گیرنٹی نے گول کر دیا یہ کیا اچت ہے کہ کسانوں کے ساتھ بہی مانی کرنا بھئی اتنی چیز ہی بولو موڈی جی یا انہے راجنیتک دل جو پورا کر سکو کسانوں کو بے بکوپ مت بناو کسانوں کو بے بکوپ مت سمجھو کچھ اور بھی کسانہ وارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہاں سے آئیں کیا نام ہے تم یہ بتا جنا جنوری دو جار اکیس کے بعد میں کیا مدد آج کیا مہا پنچائت میں مہا پنچائت میں جو ہم نے مانگے مانگ رکھی ہیں وہیں لے کے رہیں کہ ہمارے جوراستی ادیاد سکر جو نے انہوں نے کہہ بھی دیا مجھے آگے کا اندولن ہوگا وہ ہمارا آرپار کا ہوگا یہ باج آجائے سرکار انہوں نے حرکتوں سے باج آجائے یہ سرکار نہیں تو اس کے سرکار تو آپ ہی لوگوں نے بنائی تھی تو کیا پتہ ابھی کس کا بیٹا کیسا نکل جائے تو دیس میں آن دو جار چوبیس میں پھر کیا لگ رہا ہے دو جار چوبی میں بہت آندولن دکھائی نہیں دیلے کیونکہ کٹنا ٹک آندولن ہمارا بیروت بیجے بیجے اگر مانگیں نہیں مانی گئی پھر کیا قدر لیکن یہ بیچار دھاراؤں کی آندولن ہے اس کا بیچار کریں گے اس کے ایم کے حوال پہ جو اس کے ایمجھ کٹھا ہوا ہے اندولن کی آگے کی رن نیتی بناگے اس کو آرپار کا کیا جائے گا سرکار ہم نے اس لیے بدلی دی کہ آنے والے دنوں میں کسان کا بیچھے اچھا ہو پر ہمیں یہ نہیں پتا پچھان پائے کہ یہ تو صرف چندہ ہی چینج ہوا ہے سرکار کی رن نیتی جو پہلے کے دی وہ ہی ہے جو ہمارا اندولن ہے بادروں پہ چل رہا ہے پنجاب کے بھی اور اس کو آنے والے دنوں میں دلی کے رام لیلا میدان میں جانتر منتر پہ لے کے آئے گے اور جو ہمارا سکتی سے جو ایم پی ایم ایل اے آنے والے دنوں میں گاؤں کے اندر جائیں گے ان کا جوردار طریقے سے برود کیا جائے گا اور اس کی اگوائی اندولن کی پہلے کی طرح ہریانہ اور پنجاب کرے گا اور اس اندولن کو جیت گئی بادرام کرنے کی کوشش کریں گے بادرام کرنے کے لئے شکریہ تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے کسان ہزاروں کی تعداد میں دلی کے رام لیلا میدان مر پہنچے ہیں راکس ٹھکیت بھی یہاں پر موجود ہیں تو آج ماہ پنچائت ہونے والی ہے اس سے کافی پر سامنے چیزیں نکل کر آئیں گے لیکن کسانوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اگر ان کی مانے نہیں مانی گئی تو پھر لڑائی جو ہے وہ آنے والے سوئے میں سرکار کوئی کام نہیں کرنے اگر یہ سرکار کسی پارٹی کی ہوتی ہے